اسلام علیکم دوستو میں ہوں شباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آپ کے اگر ایل ایڈی بلپ جو گھر میں ایل ایڈی بلپ بارہ وارڈ تیرہ وارڈ جو بھی بلپ ہمارے یوز ہوتے ہیں اگر وہ بھی جوٹیج آپڈون ہونے کی وجہ سے بار بار جل جاتے ہیں تو اس طرح سے کنیکشن کر لیں جو آج میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو ایل ایڈی بلپ ہو گئے وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے جب بھی والٹیج آپڈون ہوں گے جو الیکٹرونکس کمپونٹس ہوتے ہیں ایل ایڈی بلپ گرہ وہ جل جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ اس کو کنیکشن کریں گے تو جو ایل ایڈی بلپ گیا رہا ہے وہ کبھی نہیں جلیں گے سب سے پہلے ہم اس کے لئے ایک ہولڈر لیں گے اور ایک شو اور کچھ وائر لیں گے اس کو سمپل اور سادھا کنیکشن میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے دیکھیں سب سے پہلے ہم ہولڈر کے اندر دو تاریں لگائیں گے اس کے دو وائر میں لگا لیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ہولڈر کے کنیکشن ہو چکے ہیں اور دونوں تاریں میں نے ہولڈر کے دو وائنٹو کے اندر لگا دی ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر جو شو ہے اس کا کنیکشن کریں گے جیتو دوستو یہ دیکھیں یہ جو شو ہے یہ ہم نے لگا لیا ہے تو ابھی اس کے اندر میں وائر پاپ کو لگا کریں گے چک کروا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں سمپل اور سادہ کنیکشن جیسے ہم عام بلب کے لیے ہولڈر بناتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اسے ہم کنیکشن کر لیں گے ابھی ہم اس کے اندر بلب لگا کر چک کرتے ہیں جیتو دوستو یہ دیکھیں یہ جو بلب ہے یہ اچھے سے کام کر رہے ہیں اور روشن ہو رہے ہیں تو ابھی ہم اس کے جو مین جو ہم نے کنیکشن کرنے ہیں وہ اس کے ایک وائر کو ہم کار لیں گے اور اس کے اوپر ہم بھی ہم تین پانچ کا یا چار پانچ کا کپیسٹر لگا دیں گے سیریز کے اندر ہم اس کپیسٹر کو لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چلا کر چک کریں گے اس کے لگانے سے یہ فیدہ ہوگا کہ اگر ہمارے جو والٹیج اگر اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس سے جو یہ کپیسٹر ہے یہ کنٹرول اس کو کر لے گا والٹیج اپ ڈاؤن کو اور بلب پر ہمارا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے والٹیج اپ ہوں گے تو وہ کپیسٹر کے اندر سے یہ کپیسٹر جو ہے سریز میں لگا ہوا ہوگا تو اس کے اندر سے پاس ہو کر والٹیج جائیں گے لیڈی بلب کی جو کمپوننٹس ہوتے ہیں الیکٹرونس کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کو والٹیج تھوڑا سے اپ ہو جائیں تو وہ جل جاتے ہیں جیسے والٹیج آپ ہوں گے تو جو یہ پیچھے سریز میں کپیسٹر لگا ہوا ہوگا تو یہ اس کو کنٹرول کر لے گا اس طرح سے ہمارا جو الیڈی بلب ہے وہ جلنے سے بچ جائے گا اس کے لگانے سے وہ روشنی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا بلب بھی ہمارا فور روشن رہتا ہے بلب بھی ہے جو ہمارا سیو رہتا ہے اسی طرح آپ کپیسٹر جو ہے اس کے سریز میں لگا سکتے ہیں بورڈ کے اندر بھی اگر آپ ایک کپیسٹر لگا رہے ہیں باقی جو الیڈی بلب ہے ان کا ایک ہی کپیسٹر کے ساتھ رٹیج کر دیں تو اسی طرح یہ جو ہے تمام بلب کو کنٹرول کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی زبردہ سے طریقے کار ہے اور الیڈی بلب کو بچانے کے لئے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ